یہ دنیا دگال حسین دیازادارہ دگال سناوا سو کا ایک نوٹ بگر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچتاتا ہے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا ہی مزا آتا ہے بسم اللہ کرنی مالک زمانہ توری زندگی دراز فرمائی جس کلام دا حکم ملے او کلام میں جناب نو سنا ہوا جس جس مقام تو بھی پڑے لوگاں بہت عوصلہ وضائی کیتی ہیں مومنین بہت داد بھی جتی ہیں دعا بھی جتی ہیں تی پھر اتھ ہوں تا میں کوئی بلکل یقینے 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 کاملے کہ تو اڈے کوئی دعا بھی ملسی داد بھی ملسی کلام ہے درجات بلند ہمین شہید ملت جعفریہ اس ساتھ سبت جعفر شہید شیعہ قوم دا کوئی ایسا فرد نہیں جڑا انہ دے نام تو نہ واقف ہوگئے انہ دے لکھویا کلام میں جناب دے زینہ دے نظر کرنے لگا تو سن ایک سلوات پڑھو تو میں کلام شروع کروں آو بھائی تکلیف نہ سمجھو پھر بھی زبانہ کو مطرق اور نال صلوات شروع کر مجمہ ڈھیر تشریف فرمائے صلواتی آواز تھوڑیے صلوات مل کے ہوئے نہ سیندنا تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے تیرے نام سے زندہ ہے تو سن رکھنے گیڑی گیڑی شہے میرے امام دے نام نال زندہ ہے تیرے نام سے 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 زندہ ہے اے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے بسم اللہ کراؤں تُساں لیکھ رہے ہیں کیڑی کیڑی شاہ میرے مام دینام نال زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے سوڑنا بھائی سوڑنا تیرے نام سے زندہ ہے اے 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 یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اے یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اے اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے اے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے اے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے حصول اللہ فرمان کو کلم بند کی تیرے نام سے زندہ ہے ملنی کی صلیت بکشی تجھے سرور عالم لے پھر یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تیرے دم سے شبیر تیرا نام سے زندہ ہے بسم اللہ کرام مالک کے دمانے تو آج زندگی دراز فرمائے اے قریشی صاحب ساؤنڈ ڈالا کھین گئے ساؤنڈ ڈالا کھین گئے مالک کے دمانے تو آج زندگی دراز فرمائے اے ساؤنڈ میں ان کوئی مزہ نہیں پیڑے ہیں دا تو ان کوئی سمجھان دی پھئی ہے اچھا اے من لطف نہیں دے رہا پتہ نہیں ساؤنڈ ڈالا باہر چلا گئے بہرحال چلو تیرے نام سے زندہ ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام تیرے نام سے زندہ ہے میرے باجب لیت رام سامین شیر سناوام مولائیاں دے ہاں تھارولین اپنے آقا حسین دی میند سنا میں لگاؤں بیعت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا بیعت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا ظالم کو کیا رسوہ سرورن سر نیدہ قرآن بھی ہے آقا تیرے نام سے دلدہ مالک زمانہ تورجنگید رات فرمائے بہن سونا پہ سونا دیو ایک دو شیر میں ہور جناب نے سنا ہوا تیرے نام سے دلدہ ہے تیرے نام سے دلدہ ہے تیرے نام سے دلدہ ہے آمد اکل سامان اسلام بچے حقیمیں ہیں آج ہر جگہ ہر مسجد بچ آزانہ پہ یہ ہون دیان نمازہ پہ یہ ہون دیان آمد اکل سامان جو اسلام بچایا کہیں تھے بچے کی میں ہیں نام سے دلدہ ہے تیرے نام سے دلدہ ہے اید نبوی علوی دور حسنی کے بار اید نبوی علوی دور حسنی کے بار اسلام تنے بے جا ایک سٹھ ہجری کے بعد تیرے نام سے دلدہ تھا تیرے نام سے دلدہ ہے مالک کے دمانہ تو آج زندگی دراز فرمائے مالک کے صدمہ تاج نہ فرمائے میرے باج بلے اترام سامین مکتہ سنا میں لگا ہے جناب نے مکتہ اس ساتھ سبتے جعفر شہید نے مکتہ لکھے آئے کتنا پیارا مکتہ ہے سنا شبیر کا مرزی اکا شبیر کا شاعر بی شبیر کا مرزی اکا شبیر کا شاعر بی پیچان یہی ہے اب تیرے سبتے جعفر کی سد شکر تیرا بندہ مہاں تیرے نام سے دلدہ ہے بسم اللہ کرنی دیکھیں مالک کے دمانہ تو آج زندگی دراز فرمائے جناب عزت ماب لال خان بلوش صاحب مالک نے آج زندگی دراز فرمائے مجلس زینت لوگ انہیں مالک انہ دسائے سرات قائم دائم فرمائے کلام تو سا بڑا سونا سنیں قصیدہ سنا ماں حسین بادشاہ دشان دائی عدبات ورید دیت توجہ یہ قصیدہ اور عدبات تھوڑے ذکر مسائب تی پھر سفر دھیر کرنے جناب کو لوں دعا لیسا ایک سلوات تا پڑھو ملکس ہیں اندنام تھے سننا مالک سننا مالک جہاں دے اندر قصن خدا دے خدا دی قصن چاہ کہ گلہ کھر لگا جہاں دے اندر قصن خدا دے جہاں دے اندر وجود رب دی بکا حسین موسیقی 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 تحریف جستعمال کرے تو عبادتیں نارے حیدری بسم اللہ کرنے جی بسم اللہ کرنے جی بسم اللہ کرنے جی مالک دمانت و حریصہ کی درات فرمائے مالک بسم اللہ کرنے جی بسم اللہ کرنے جی بسم اللہ کرنے جی مالک دمانے جی زندگی درات فرمائے بسم اللہ کرنے جی ہاں بھائی ساہوں ڈالیا ہے انہیں تو ساہاں گے انہیں تو میں ڈینال ٹھوڑنے یار میرے باج بلے اتنا ہم سمجھیں مالک دمانے جی زندگی درات فرمائے اس سالے وقت سے بہت بڑا آنا اور بہت بڑا عزاز ہے مولد بیترین نظامت کرنا لیں انہیں دی طرف دعا مل گئی بسم اللہ کرنے جی بسم اللہ کرنے جی مالک دمانے جی زندگی درات فرمائے سعداد دسائے سارت قائم و دائم تو اڈیڈاڑ حسین دشان بیان کرنے لگا میرے باج بلے اتنا ہم سمجھیں قرآن کیا ہے آپ قرآن تو پوچھ دیا لارت بمولا یا بسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکتر شہد ذکر قرآن دویچ موجود ہے قرآن شفاہ انہیں یہ کہا لے نا قرآن شفاہ شاہ جی قرآن شفاہ لیکن تو اڈیڈاڑے حسین دی اتاس میں آمیں لگا حسینیت دسفر قرآن دنال ملا کے بیان کرنے لگا جو قرآن کیا ہے تی حسین کیا ہے آو میں تو کچھ ساما قرآن کو رب نے شفاہ بنائے کمال کرے خدا جو ہو یا قرآن کو رب نے شفاہ بنائے کمال کرے خدا جو ہو یا خدا جو ہو یا کمال دے کھیت آ دکھاواں کمال دے کھیت آ یا دکھاواں حقاق کیت شفاہ شفاہ حسینیت بسم اللہ قرآن مالک کے دمانہ تواری زندگی جراد فرمائے مالک کے صدمت آئے نہ فرمائے یہ کو تھوڑی جی گھاٹ رکھنی ہے میرے باجبہ لیترام سامین کمال دیکھیں تے آڑ دکھاواں حقاق کیتی شفاہ حسین مصرے بہت سارے ہیں لیکن ایک مصرہ ہور سنا ہوں نے وہ تو بعد ایک قصیدی دو دو ترہ شیر ہور بھی سنا ہوں نے وہ ضرور پڑھنے میرے باجبہ لیترام سامین انہوں حسینیت دا سفر لال خان صاحب کبر دنال ملا کے بیان کرنے لگا جیڑا بندہ مومن دنیا تو ٹردائے ہر مومن دی ہر مرن آلی دی خواہش ہون دیئے یا علی کفن کر بلا دہ ہوئے نال خاک شفاہ ہوئے بھائی اسلیم ہر مومن دی حسرت ہے بھائی صدف ہر مومن دی تمنا ہے بندہ مومن دنیا تو ٹرد گیا دنیا تو ٹرد گیا حسین دے آزادار دا سفر شروع کبر دوے چلا ہایا گیا سارے جار انصار چھوڑ کے والا آئے تعوید کبر بند ہو گیا فرشتے آگائیں فرشتے آن کے مومن تے نگاہ پہئے حسین دے آزادار تے نگاہ پہئے حسین دے منن آلی تے نگاہ پہئے حسین دے رومان آلی تے نگاہ پہئے جڑوے لے نگاہ پہئے اس لے فرشتے نے کیڑا کام کیتا ہے زہیر میری کبر دوے چون فرید سلام واجب اساں تے اندہ سلام واجب اساں تے اندہ کفل تے لکھے آئے یا حسین جس کی ولا میں آتش جس کی ولا میں آتش اسے کو ذکھ حرام ہے نام اس کے ہی حسین علیہ السلام اور عظمت حسین ملان تر سنوا بسم اللہ کرنے بایہ حسین جس کی رحمت تلاش کرتی ہے چلو لال خان صاحب ربائی پڑھئے چار صدرہ میں بھی سنا ہوں یوں ہی دارین نہیں دار پہ جھکا رکھی ہے تُو نے ہر مرض کی اکثیر دوا رکھی ہے اور تیری حکمت کا حسین ابن علی کیا کہنا تیرے لنگر میں بھی قدرت نے شفا رکھی بسم اللہ علیہ تیرے لنگر میں بھی قدرت نے شفا رکھی ہے بسم اللہ جی بسم اللہ خالق نے بھی کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد اور دار میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد محمد عبرائیل نے درہ دارہ پر آ کر سوچا پیغام کی زیدوں مولیے تو سارے آنے مالک کی زمانتواری زندگی در حال فرمائے قصیدہ سناؤنے اے اپنی مرضی دا قصیدہ سناؤنے لگا اپنی پسند دا قصیدہ سناؤنے لگا اے توارا میارے سماد ڈٹھا ہی نا تو میرا دل بڑھ گئے ایک قصیدہ میں ضرور پڑھنا ایک صلوات پڑھو میں قصیدہ شروع کروں تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی تبدیل کبھی کالی ردہ ہو نہیں سکتی کعبے سے جدا کر وہ بلا ہو نہیں سکتی مالکِ دمانہ توجہ سندگی دراز فرمائے جتنے ہاتھ بلان پہ ہونے انشاءاللہ قائدِ موتاج نہ ہوئیں میرے بجبل ترام سامین بڑے بڑے جدید آئے نامِ حسین متھوںجے ازاداری حسین رکھوںجے لیکن آؤומہ تو کنتے ساوامالی دمانہ لین укال سنوامان تدگاہ لیند آڈوڑ دو accompanied قائد ایند میرے بجبل ترام سامین نادان تھمیسم کی زبان کٹنے والے ہو نادان تھمیسم کی زبان کٹنے والے سلسوا ساتھنے والے خوشبو کبھی پھولوں سے جدا ہو نہیں سکتے مالک زمانہ تواری سنگی دراز فرمائے میرے باج بلے ترام سامین الحمدللہ سارے نمازی بیٹھے ہو یا سو صاحب سارے نمازی بیٹھیں ہون جڑے والے توسان نمازیں پڑھ سو تواری سار سجدے تجویسی جڑے والے سجدے دے سو ایک آل مہدی توانکو اتھاں یاد آسی اتھاں دعا فرمائے سجدان کی آج سنے ادا خاک شفا پر اس شخص کی مٹی میں وفا ہو نہیں سکتے مالک زمانہ تواری سنگی دراز فرمائے اس شخص کی مٹی میں وفا ہو نہیں سکتی دو دو سترہ دویٹھ ایک کسیدہ ہے میرے باج بلے ترام سامین پاک رسول اللہ فرمان زیشان سناؤں میں لگا رحمت للعالمین شاہ دنیا ہو دیں حاکم دین مطین وجہ قرآن مبین زینت خلد برین نزہت بستان دین صاحب تاجوں نگین عظمت آدم نازش اوہ حیرت موسا غیرت سا روح مجسم نفس مکرم ساکیے کو سر مالک زمزم حسنین کریمین شریفین امامین نیرین نورین دا پاک نانا پیفرمن ان ساری کائنات میں نگل گھور نال سنے دو زخ کے بنانے کا یہی ایک سبب تھا دو لکھ کے بنانے کا یہی ایک سبب تھا دو لکھ کے بنانے کا یہی ایک سبب تھا ہر شخص کو حیدر کی ولا ہو نہیں سکتی دو لکھ کے بنانے کا یہی ایک سبب تھا دو لکھ کے بنانے کا یہی ایک سبب تھا ہر شخص کو حیدر کی ولا ہو نہیں سکتی بسم اللہ بے شمار بے شمار خدا دلائے منبر حسین میں تری جی مجلس اس بندے دی سندا پیا میں نے نہ دیکھ خالدہ بھی سہی کوئی پتہ نہیں مولا دا منبر گوا ہے اسنو تا مولا کو بہن منظوری اللہ زاکر بنائے مالک کے زمانے تو عزنگی تراز فرمائے وہاں عقیدہ سنا من لگا عقیدہ نہیں ایمان سنا من لگا میرے باجبہ لے ترام سامین عقیدہ ویچ لگزہ شو سنگ دی ایمان ویچ لگزہ شو بے نہ تب بندہ مسلمانی چوئی باہر ہو ایمان سنا من لگا ایمان سنا من لگا جب سید بیٹھے امتی بیٹھے سر چوائے اے تو ساہتھا ہج کڑیاں پائی بیٹھے ہو دنیا دی نظر ویچ دنیا دی نظر ویچ اے آدتا نوسی یا رسمن نوسی دل خان جی آدتا نوسی یا رسمن ہوسی میادا نینے نینے اے میرے جوان بھیرا اے اے اہسا ہتھا ویچ کڑیاں کیوں پہن دیاں یہ ہتھ کڑی پینا کہ مجھے ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتے بسم اللہ کرام آچھا پھر سنا دینا پھر سنا دینا یہ ہتھ کڑی پینا کہ مجھے ماں نے کہا تھا بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتے بیٹا تجھے اب کوئی سزا ہو نہیں سکتے رات رو ملے والے وہ کیدی دی تھئی کید دی ختم میں آ دے وہ سعیدہ ہو گیر سعیدہ ہویا گیا ہے دوہیں پیوتے پتار الگ تھی گئے وہ لتے زیو بھائے کن جنے بہا دے بٹی مراؤں دا باندھی تے دوہیں پیوتے پتار الگ تھی گئے لتے زیو لال خان جی دوہیں پیوتے پتار الگ تھی گئے لتے زیو اور روانہ لے وہ سرف زیو لتے زجاد نے ختم اور رکو کی تا اچھو میں آہاتے سے یون دیوا دے روڑوں کے آدھے کھڑے لساں و تلتے باج کے کیا کرنا ہے کوئی رہ گیا وہ سردے جی 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 بسم اللہ کھڑا زہرہ آدھیاں دھیاں دھیاں توالے دھی میں لکھواری آدھاں رت رو منوالے قیدی دی تھا ہی قید دی ختام ام میں آدھے دوہیں پیوتے پتار الگ تھی گئے لتے زہرہ آدھے لساں سجاد نے ختم اور رکو کی تا ہاں چو میں ہاتھ میں سے یون دی مالے رو رو کیا دے کھڑے لپوپی اممہ اصاں و تلتے باج کے کیا کرنا ہے کوئی رہ گیا یا و سڑ دے بن 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 eighty میں نے باہم دھیاں دیا کمینا میں کوئی دربار کیوں بلائی آدھے سجاد میں تینیاں کہہ دے رہے آ کر چھڑے نا عزت نال وطن تے پہنچے نا میں کو بابے دے خون ماف کر دے آئے آئے ویرہ دے سمندر دے جگر پھٹے آئے اکھیاں تو رات جاری ہوئے سیدہ دے لالمہ کے لیے سانی نال پہ آدھے خون ماف کر دے اس خون دا میں کوئی کلہ وارسا اس خون دا پہلا وار سوئے جہاں دی توحید بچائیے اس خون دا دو جوار سوئے جہاں دی رسالت بچائیے اس خون دا تری جوار سوئے جہاں دی ولایت بچائیے زہرادیاں دھیاں تولے تیرا جمنین لال خان جی بند شنائے اے ظالم دے کیا دے سجاد میں بھی بادشاہ تینڈہ بابا بھی باسیاں جنگاں باسیاں وہاں دا شغل ہوں دی جڑھ لے آکھے جنگاں باسیاں وہاں دا شغل ہوں دی آن گھرہ دے سمندر دا جگر پھٹیاں اکھیاں تو رات جاری ہوئے اوچھر لے سجاد رو کیا دن ظالمہ شرم کار تینڈہ شغل دے ویچ میں دے چاہلے گھر دا گیا بان ویچ ڈھالے اکبالے وہ میری ایک سو ایک مستور موئی وہ تینڈی فوج دے چاب کا بے وقات ضعیفی میں کوئیڈ گئی اوہ آج این شباب وچالے وہ میں باکر دیوال سفید تھے وہ جہنڈ عمر اجا پانج زہرہ دیئے دیئے تو آرے تھے راجی بنین جس مندلت میں تو ان کو گھن کے بنینا چاہنا معافی چاہنا معافی مانگ کے جس مندلت کھڑنا چاہنا چھٹ گئیان قیدان سوکھی ہیں چھٹیان انہوں سارا مضمون نہ پڑھ دا ہے اتھا ہی تو ان کو مین سنے نا میڈے ماں پھوپی دے کو لائن اماں دو رسے نمائے ڈسا کےڑے پاس ونیا بی بی آدین سجاد آجے گال میڈے کو لوں نہ پوچھ اماں کہن دے کو لوں بچاں بی بی آدین ہوں دے کو لوں پوچھ جیڑی سامنے دھوپتے رون دی بیٹھئے کوئی تا بیٹھو سیندھیاں لاؤ کوئی تا بیٹھو سینوال سجاد آئے لما سلام بچڑا لے کا سلام اماں دو رسے نکیڑے پاس ونیاو چرنیے سکینہ تیس گھر دی مارو کیا دیے سجاد میںڑا کیڑا پاس رہ گیا ہے پوتر میںڑا کربلا رہ گیا ہے دھی میڈی شام رہ گئی ہے سجاد میں اماما تو امامے میں مخل نہیں ہوں دی منت اللہ ایک واری میں کو دھی دی کبر تک ہنگو ماں دے حسرت پر سنے نا رومانہ لو میں تھوڑا ربط نہ ترٹے میں سارا مضمون چھوڑ دیتے میں کو دھی دی کبر تک ہنگو قریشی صاحب ترہ مامل تیار ہوئیں نہیں وطنوں ترہ تورے آئیں بسم اللہ کر بسم اللہ کر ساری بی بی اماملت سوار ہوئیں لال خان جی جڑھ لے آئیں نا مسافرہ لے کبرستان ایت درجات بلاندوین علامہ عرفان حضر عبدی دی انہ دے لفظ ان اوپر دے آئیں جڑھ لے مامل آئیں سکینہ دی کبر تے ہر بی 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 بیٹھے ماملت تیے سکینہ تے اسگر دی مائی میں ڈھنیے دی میں غازی دی انتو ڈھنے آئیں سکینہ تے اسگر دی کبر تے ہاتھ رکھ کے پی آ دی سکینہ اٹھی دیکھ میں دے دیور لہ گائے سکینہ اٹھی دیکھ میں وطن تے والی بین دی رومانالو علامہ عرفان حضر عبدی آدین کبر دی وچھوں ڈو ہاتھ باہر نکلن جڑھ مات دی گردن وچھ پیواست ہو گئن آواز پی آ دی امام تا دی چنگی قسمہ تو وطن تے والی بین دی میلے مام دے رومانالو علیو ساریاں بی بیاں ماتم پییاں کریں دی آن دعا منگوشا لکوئی بھیرا بھین دی کبرتے اندنا آوے جی میں میڑا پیر سجاد آیا ہے میلے مام دے رومانالو علیو نیاد حسین سکینہ اٹھ میں میرے مام راں کیمیلے اٹھ دیل کیمیلے باہ دیل یہ میں اٹھتے باندے بھین دی کبرتے آئے ہاتھ رک کے پیانے روز پچھ دیاں میں سجاد تے دے زنجیر کا ڈالا سے اٹھتے دیکھ میں دے زنجیر لہ گا علم وطن تے والی آوے نا شام دی زمین پہ حل دیئے لال خان جی ممبر گوائے جا میرے مام نے آباد دیجے وچوں کوئی شیک دیئے سکینہ دی کبرتے رکھیے اور چھوٹی اولاد آلے ہو سکینہ دی کبر حلن لگ گئے سجاد یواز پی آن دی سکینہ دی کبر وشکیوں بے چین ہو گئیے سکینہ دی کبر حلیے تیواز آئیے سجاد میں دی کبر تو چاگین دور ویران ہو میں دی کبر تو چاگین دور ویران نا گزریاں یاد دیوائے جی میں شمال لہائے میں کنے بھول دے بھول دے ہو جنا بھول دے مر ویران ہو میں دی کبر تو چاگین دور ویران نا گزریاں یاد دیوائے جی میں شمال لہائے میں کنے بھول دے بھول دے ہو جنا بھین آ دے مر ویران ہو جنا بھین آ دے مر ویران انہ کڑا نہیں دے بھول پائے جی میں شمال لہائے زہرہ دیاں دیاں تو آلے تیرہ دیوائے سجادی آواز بیاں دیاں سکینہ میں وطن تے ولیا ویندو سکینہ کوئی حسرت ہے بھی دا جساں لال خان جی اپنی سینڈ دی حسرت سنے سو میں لی سینڈ دی کبر حلیے تیوائے یہ حسرت ہے میں وجی دیاں میں بھی رکرہ جی کے چاہیاں نہیں ہو جی میں بھی رکڑے دیاں میں اس گھر میں اکڈا آیاں نہیں ہو جے ملے ائی چولا یا سگردہ ہو جے ملے ائی چولا بسم اللہ کرام نی بسم اللہ کرام نی بسم اللہ کرام میں لکھواری پڑاں یہ حسرت ہے میں وجی دیاں میں رکرہ جی کے چاہیاں نہیں ہو جی میں بھی رکڑے دیاں میں اس گھر میں اکڈا آیاں نہیں ہو جے ملے ائی چولا یا سگردہ زہرہ جیاں دیاں تو آلے تیرا جی میں لین میرے مام دے روانہ لیاں جہاں میند واسے میند کر کے گھنایاں میرے پیز روانہ لیاں میرے مام جواز پیان دیئے سکینہ موسیقی 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 موسیقی